بسم اللہ الرحمن الرحیم تاڑا میزمان شاہد زیا آج تے پروگرام دے مہمانے خصوصی چودی تنویر والا سا ہے جڑے زلہ ناروال دا جٹ اتحاد ادھے زلی جنرل سیکٹری نے آج انہ دنال اسی تاڑی ملاقات کروانے ہیں اور انہ دنال کچھ ایسے سوالات جڑے عوام تے سامنے آنا ضروری نے اسی انہ دنال گل کرنے ہیں جٹ اتحاد جڑے زلی جنرل سیکٹری نے والا صاحب کیا حالہ کلے آپ یہ بتائیں کہ آپ بیمار تھے اب آپ کیسے ہیں شکر اللہ تعالیٰ پیشاہ صاحب میرے بہنیے تحریف سمکلایا یارم دوستان یہ دعا پیمپران یہ دعا تاڑی آگے مغرس آتی بڑا کرم بہت طریق بیٹر اللہ تعالیٰ تانوسیت دوے اور تسیلی چونکہ بیمار بھی لے اور میری خواہش ہی کہ تسیلی بیماری تو بات آؤ ایسا ڈسٹوڈیو تے اور عوام دن آپ پھوڑی گالبت کریے کیونکہ عوام میں منتظر رہی دی ہے تاڑی نال گالبت کرنچے تے ایس وقت والا صاحب ملک دی جری صورتیال بن چکی ہے کہ کیپی کے اور سندھ تے بہت زیادہ سلاب دی ذات چاہتا ہے اور اس سلاب دے اندر بڑیاں بڑیاں امارتان ایساں بیریاں پانی دے ویچر جساں ایک تن کے بینے ہیں میں بڑا ہی پریشان ہونا وہ ویڈیو کلپ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک دے اپنی یعنی رحمت فرمائے تے ویسے میں اتنوں پچھنا چاہنا کہ جٹ اتحاد ایس نازک موقعاتیں کی کردار ادا کر رہے ہیں اور سلاب دیگان واسطے کی ہو یعنی سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہر بیان صاحب بہت اچھا تو ہر سوال کی تا ایک موقعی کو ناصبت نہ ماندہ بیئی ہے جی جناب جاتی تہا دے پریڈ فارم تو ساڑے صدر چاوری مدیان میں ساڑ ساڑ پرستے آلانے ساڑے جناب چاوری ریاں مالا ساڑ جناب آدم بڑے ساڑ ساڑ تہر دیو ساڑ اونا دی کیا دتے بیچے جناب اسی مشاہدت مختی بنائیں گے انشاءاللہ اس موجودتے اسی سلاب زادگان واسطے شنہ بشنہ نجنہ کیوں کہ وہ بھی ساڑے پین پر آنے برادری تو ہٹ کے بھی اسی مالی جانی ہونا دے نہ آرہا لیکن خدارہ ایک سوال نہ کرنا حکومت وقت واسطے بھی کہ جس رہاں دیکھو عمران خان صاحب نے ایک کینٹے جو پانچ ارب کے پانچ کروڑ تو اٹھے فانٹ کٹا کیا کیا پپل پارٹی یا نوم لیگ یا تحریق اللہ بیگ یا دوسرے جنہیں ہیں سیاسی کی مطام اینہ دا کام ہے کہ ایسا کٹ کر کے تے ایسا جیڑی آفت آیا ملکھ پاکسان دے ویچے انہا واسطے سب تو اگلی صاف چاہیں جاناں مجھے دا بیک سیارتے اوہاں ہونی چاہتے ہیں مجھے دیا جی بلکل ایسا ہی ہے کہ اچھا ہی قدام ہو شاہد صاحب ایکومنٹ تر گھر ٹوکنا اور تسیار میڈیا تو دیکھتے پر ہو کہ یہ جنہ کوئی سلافزدگاں واسطے انداد کرتا ہے نا سب تو پہلے سلفی تیورا پنا وہ تے اگلی وچارے مجبور ہیں کوئی ایسی وجہ بن سکتے ہونا واسطے کہ فانٹ ہونا نا اس طرح بھی اللہ ویہدہ نا دی غذاب آسکتے تو ساں نا دی بدل کرنی کہ ہاتھ اسی تصویران بنا بغیر بھی انداد کر سکے انشاءاللہ جاتے طرح ایس پلین خرم کے اکتے تصویران دی سیاست نہیں کرے گا تصویران دی گال نہیں کرے گا نمائش نہیں کرانی اسی انشاءاللہ اسی ہی اس طرح جنہیں جو کہ ہیں انشاءاللہ انہیں اپنے پین پرانے نہ ہوا کیونکہ ملک پاکستان دا سرمایہ نہیں ہوگی انشاءاللہ جنہیں جو بھی ہمانا یعنی چوری تنمیر والا صدق کہنا ہے کہ جٹ اتحاد سلاب جدکان واسطے اپنا پر پور کردار ادا کرے گا اور انہیں بھی ہر جانی مالی جیڑی بھی ضرورت محسوس کیتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا اکدام ہے ایس وقت جیڑی ملک پاکستان دی صورتحالہ ہے سانوں سب انہوں اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف راکھ دیا آیا سانوں ایک ٹلیٹ فارم تے کٹھا ہوکے صرف اور صرف امدادی کاروئیت عمل کرنا چاہیے سلاب جدکان واسطے جڑی چیز تھی ضرورت ہے اوہ تو تک پہنچانے چاہیے باقی سیاست واسطے بہت ٹائم ہے اور ہندہ روے گا اور میں سمجھنا کہ جس طرح انہوں لوگوں تے عذاب دی شکل چھے یا مسیبت دی شکل چھے انہوں نے انتہان تے ڈالیا ہے اسی خوش نہ ہوئے اسی اگر بہتر اندار نہ رہ رہے ہیں کہ ساڑھے دے بھی ایک بہت بڑا انتہان ہے ساڑھے دے کی انتہان ہے کہ سامو اللہ تعالیٰ ازما رہا ہے کہ ایک کیا انہ دی بدد واسطے اٹھ دیں کیا انہ دی یعنی اندار واسطے اتھے پہنچ دیں اے ساڑھے انتہان صاحب اے نہیں ایک کوئی مقالا اس محضورت کرانا اے نہیں کہ ہزارانہ رہی اندار کریے ہیں ایک ساور پہ آگے تو بڑی دونگا دو جنلے ساو دو ساور پہ آگے کوئی اہمیت نہیں رہا کریں یعنی جو کہہ پل پہ نہیں ہے کتے بھی دیکھ دیو گلے پہن جان کوئی جماعتہ اے دیکھو کہ مخلص ہو کہ انہ تک اندار پہنچے گی سلام زدگان واسطے اتھے ہی ترے جاندے ساو پہ آگے ہو بلکت صحیح اور ساڑھے پاک آمی رینجر والے کیمپ لائے نہیں انشاءاللہ وہ مخلص ہوگے اندار بچانگے انہوں نے جاندے جاندے انہوں نے گلے جی پنجا ساو پہ آگے ہو جتاں انہوں نے اعتماد کی ہے کہ انج کر کے اندار ضرور ہونا جی کریں ساو پہ آگے بڑی دون کرتے ہیں میں سمجھے نا کہ ایس وقتیں پاک فوجدہ بڑا اہم قدار ہے اور انہوں نے مختلف جگہ تک کیمپ بھی لگائے دنے اور اسی طرح ہی بن حاد رکرہ والے نے بھی کیمپ لگائے جماعت اسلامی آلے لگائے لگائے جتنیا جماعتہ بھی پاکستان بھی بہتری واسطے کام کر رہی ہیں انہوں نے ضرور سپورٹ کرنی جائے انہوں نے یونٹفورٹ سارے فرشت ہے انہوں نے خندی والی انہوں نے سمجھے نا کہ پاک آرمی ایس وقت بڑا اہم قدار باہ کر رہی ہے ساری آنشان ہیں جی بالکل اسے پہنے ہیں ایتے آج اپنی گفتگو ایتھے ہی ختم کرنگے کیونکہ موقع سیاسی جلنا نہیں یا سیاسی باتنا اگے بدہاندہ نہیں انشاءاللہ تمام ناظرین دعا کرنے کہ الہوالہ پاکستان مسئیبہ جڑی ہے انہوں ختم کریں اور سامو ملکنوں ترقیری طرف لے کے جائے اور اسی ایس موقع تے سیاسن نہیں کرانگے تے نہ سیاسی گلان کرانگے والا صاحب کو سیاسی ٹائم پھر دوبارہ لے آ جائے گا اور آج صرف اسی انہ گلان دے اتفاق کرنے ہیں اور آخر تے اسی سارے دوستہ کے جانٹ پڑھا کے پلیٹ فارنٹر ہوگا سارے دوستہ کے اپیل کرنے کے سلاب زدگاہ انماس تے دست وی ٹی پنجاز سو چتے ہوئی تا انہوں کوئی گلال آبتا ہے کہ دے دیو کہ مخلص نہیں ہوتا تاک بچانگی انہا انداد کرو تا انہوں کوئی فرق نہیں پینا لیکن انہا نو آسدے بہت انداد ہے جنہا دا کار نہیں رہا معلوم ایشی نہیں بچے لیکن تسی دیکھو نا جرا انسانی دل رکھ مالا ناز شاہد زیاد صاحب یقین کرو کہ وہ تکینا دل دو ہو جانتا ہے اللہ تعالیٰ جی ساڑھے سارے رحم فرمائے اپنے میزمان شاہد زیادوں اجازت دو اللہ تعالیٰ ساڑھے سب سے اپنا رحم کرو فرمائے اپنا خیار رکھئے خدا حافظ